آپ کا حدف کیا ہے ایک مثال دے رہا ہوں کہیں بھی آپ چاہتے ہو یار ایک میں بزنس کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتا چلے کم سے کم انویسمنٹ میں اور کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے کمائے جا سکتے ہیں تاجر کا یہی حدف ہوتا ہے نا بھائی تاجر کا حدف کیا ہوتا ہے یار کوئی ایسا کاروور بتاؤ انویسمنٹ کم سے کم محنت کم سے کم ارننگ زیادہ سے وہی کامیاب تاجر ہوتا ہے میں نے تو تاجروں سے بھی ملتا ہوں بعض تاجر ہوتے ہیں جو ہماری دوستی ہم سبح شام ہمارے ساتھ گھوم رہے ہیں بیانات میں جا رہے ہیں میں ادھر سند گیا بیان میں ہمارے ساتھ گئے ہم سکتے ہیں تو یار تم کماتے کس ٹائم پہ ہو سارا دن تو تم میرے ساتھ ہو ہے بھائی مجھے شک ہونے لگتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ زرداری صاحب سے تعلقاتا ہوں سارا دن کس کے ساتھ ہو میں نے کہا آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہو وہاں جا رہے ہو ہماری ایکٹیویٹریز تو میں نے کہا آپ نے دیکھ لیں کبھی وہاں بیان کبھی وہاں بیان کبھی جامے ترشید جا رہے ہیں کبھی ادھر مرغیوں کو دانہ ڈال رہے ہیں کبھی بکری کا دودھ نکال رہے ہیں کبھی بکری کا غم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بیمار ہو گئے یہ بھی چوزے بیمار چل رہے ہیں رات یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا لسن کوٹ کے ان کو پلاو وہ میں نے سکرین شاٹ لے لیا تو ہماری ایکٹیویٹیز تو کبھی شادیوں کی بات کر رہے ہیں کبھی خود کر رہے ہیں کبھی جو ہے تو ہماری تو سارا دن یہ گزر رہا ہے اس میں تو جو آؤٹ پوٹ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں بھئی یہ چینل چل رہا ہے یہ بیانات چل رہے ہیں شاٹ کلپ چل رہے ہیں یہ جناب مسائل کا سیشن چل رہا ہے تو لوگ آگے دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں بھئی یہ سب کچھ ہوتا بہر نظر آ رہے ہیں آپ کی ارننگ دبا گئے ما شاء اللہ لیکن سارا دن آپ کس کے ساتھ ہو کبھی کماتے ہوئے دیکھا نہیں تو وہ بتاتے ہیں پھر کہ بھئی ہمیں ایسے کماتے ہیں بندے بٹھائے ہوئے ہیں بس فون کر کے پوچھنے ہیں ہاں بھئی ٹائم پہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے میں نے کہا جب تک خود نگرانی نہیں کرو بندہ جو ملازمین وہ پہنچیں گے کہاں آپ کے آفیس کہتے ہیں ان پہ بھی بندہ رکھا ہوئے ہیں جب پیسہ آ جاتا ہے نا آدمی کے پاس تو ہر کام پیسہ کر رہا ہوتا ہے یہ حقیقت ہے ہر کام کیا لوگ کم بغت پیسہ خرچ نہیں کرتے کنجوسی دکھاتے ہیں اس لئے سارا بوجھ خود اٹھا رہے ہوتے ہیں میں ایس کر رہا تھا کہ جب آپ کا ہاں میں مثال سے بات سمجھا رہا تھا کہ جیسے ایک تاجر کا حدف کیا ہوتا ہے کم سے کم انویسمنٹ کم سے کم ٹائم اور ارننگ زیادہ سے زیادہ تبھی یوٹیوب پہ آج کل آ رہے ہیں ہم آپ کو ایسا طریقہ بتاتے ہیں گھر بیٹے پیسے کمائیں یہ کرے وہ کرے آ رہا ہوتا ہے نا ایسا اب آپ کسی سپیکر کو سننے کے لیے گئے کہ یار یہ کلاسز لیتا ہے اور اس کو بزنس کا بہت زیادہ تجربہ ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس کے اپنے تجربے شیئر کرتا ہے جس میں یہ بتاتا ہے کہ کم سے کم انویسمنٹ کم سے کم ٹائم اور زیادہ سے زیادہ ارننگ کے کیا طریقے ہیں آپ گئے اس کے پاس وہ بیٹھ گیا بنو مئیہ کا واقعہ لے گئے وہ کیا بیٹھ گیا بنو مئیہ ایسے تھے بنو مئیہ کیوں بنو مئیہ کیوں جتنی گالیاں مہین افتر نے بلپ کے رشتداروں کو دی تھی مہین افتر کے مامو نے وہ ساری گالیاں وہ کس کو دے رہا ہے بنو مئیہ بنو مئیہ کی ایسی کی تحصیل بنو مئیہ تو ایسے تھے بنو مئیہ کے لونڈے تھے اور فلانے تھے اور دمکانے تھے وہ بڑیلوی مولانا نے یہ کیا دیوبندی مولانا نے بولو یہ کیا اس نے یہ کیا وہ بہاپی ہے تو دیوبندی ہے تو فلانا ہے تو ڈمکان ہے آپ آگئے جوش میں یار کیا خاندانی تقریر کی یہ بندے میں کیا نالج ہے ہر بندے کے پاس پھر وہ فلانے کو چیلنج تو فلانے کو چیلنج آپ دو بندے گئے تھے ایک آپ اور ایک آپ کا دوست آپ اس کی سپیچ سے بڑے مطلی کیا تقریر ہے رفول یدین ٹانگے چونی ٹانگے پتلی اور وہ فلان بھی ایسا وہ فلان بھی ایسا وہ فلان نے یہ کروایا فلان نے یہ کروایا فلان اس فاصل پوری گھنٹے کی تقریر سنی آپ بڑے انسپائر ہو رہے ہیں آپ کا دوست اقل مند تھا وہ کہہ رہے ہیں بھئے یہ صالح ہمیں کیا فائدہ ہوا اس سے فائدہ نہیں ہو رہا بنو مئیہ ثابت ہو گیا نا بنو مئیہ دو نمبر لوگ تھے بتا تیری نالج میں اضافہ نہیں ہوا تجھے پتا چل گیا نا بنو مئیہ کے لونڈے کے ایسے تھے اور بنو عباس بھی دو نمبر تھے اور خلافت عثمانیہ بھی بددی تھے اور فلانے بھی ایسے تھے اور ڈمکانے بھی ایسے تھے اور وہ بھی ایسے تھے اور وہ بھی ایسے تھے اور یہ بھی ایسے تھے اور وہ بھی ایسے تھے ساری دنیا کیا تھی غلط کتنی نالج میں اضافہ ہوا ہے نالج میں سبردست اضافہ آپ کا دوست اگل مند بولے گا یہ نالج لینے کے لیے آئے تھا یہاں پہ اس سے تو یہ ہوا ہے کہ جو بزنس جس کو کروموٹ کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے سکل سیکھنے کے لیے ہم آئے تھے وہ تو گئی تیل لینے اس سے تو ایک اور نقصان ہو گیا کہ جو تھوڑا بہت مذہب اور علماء کی محبت تھی عقیدت تھی وہ بھی کہاں گئی ساتھ ساتھ تیل لینے اس آدمی کی عقیدت دل میں بیٹھ گئی ہے کہ دنیا میں یہی ایک ٹھیک ہے باقی سارے کیا کر رہے ہیں تیل میں تو یہ اپنا چورن بیچ رہا ہے یہ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے یہ اپنی عقیدت ہمارے دل میں بٹھانا چاہ رہا ہے اقل مند کہہ گا بھائی تو جس کو سننے کے لیے گیا ہے نا وہ تیرے حدف کو فوکس نہیں کر رہا اس کا اپنا ایک حدف ہے جس کا تو حصہ بن چکا ہے اقل مند یہ کہہ گا بے وقوف کہہ گا بنو میا ایسے تھے بنو عباس کی ایسی کی تیسی خلافت عثمانیہ کی ایسی کی تیسی صوفی ایسے ہوتے ہیں دیوبندی ایسے ہوتے ہیں بریلوی ایسے ہوتے ہیں اقل مند کیا کہہ گا بھائی تجھے پتہ ہی نہیں ہے تیرے ساتھ ہوا تیرے ساتھ یہ ہوا ہے کاروائی کی جائے گی اگر آپ نے ویڈیو بنائی تو کیا کی جائے گی تیرے ساتھ یہ ہوا ہے ایسی کاروائی ہوئی ہے کہ تجھے پتہ اہی نہیں آج کل یوٹیوبرز یوٹیوب پہ جو سکولرز آ رہے ہیں بہت سے یہ میں نہیں کہہ رہے سارے ایسے بہت سے یہ کر رہے ہیں اور آپ کو لا شروری طور پر پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کا چونکہ اپنا کوئی حدف ہے ہی نہیں آپ دوسرے کے حدف کا حصہ بن رہے ہیں وہ جو بزنس کی سکل سیکھنے کے لیے آپ کا دوسر آیا نا اس نے فوراں پکڑ لیا کہ بندہ دو نمبر ہے کیوں وہ ایک حدف لے کر آیا تھا کہ یار اس نے جو جو پوسٹر لگایا ہے اس نے جو لیبل لگایا ہے وہ یہ کہ اسلام سکھا رہا ہوں میں سوری بزنس سکھا رہا ہوں میں یہ تو ہمیں کچھ اور سکھا رہا ہے یہ تو بنیو بھئیہ کے لانڈوں کی بات کر رہا ہے یہ تو چورن چٹنیوں کی بات کر رہا ہے تو یہی کام کس کے ساتھ ہو رہا ہے آپ جب کسی سکولر کو یوٹیوب پہ فیس بک پہ سنتے ہو دین کے لیے تو یاد رکھو دین کا مفہوم تو بہت وسیع ہے آپ کو پہلے یہ متعین کرنا پڑے گا میں پیدا کیوں ہوا ہوں ٹھیک ہے نا مجھے خدا نے بنایا ہے خاص حدف وہ گیا حدف ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے انسانوں کو بنایا تاکہ وہ میری عبادت کرے مجھ سے محبت کریں مجھ سے تعلق قائم کریں تو میرا حدف یہ ہے کہ مجھے موٹیویشن ملے مجھے نماز کی توفیق ملے مجھے زکاة کی توفیق ملے صدقات و خیرات کی توفیق ملے مجھے جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو میری عبادت میں لذت پیدا ہو مجھے تلاوت کا شوق پیدا ہو میرے دل میں آخرت کا خوف پیدا ہو میرے دل میں علماء کی محبت پیدا ہو کیونکہ اگر آپ ساری دنیا سے سمٹ کے دو چار سکولرز پہ آکے بند ہو گئے یہ سکولرز کر مر جائیں گے اس کے بعد کیا کرو گے آپ آپ تو دین سے دور ہو جاؤ گے کوئی نیا آئے گا وہ ان کو غلط کہہ رہا ہوگا تو آپ کا جب حدف متعیل نہیں ہوتا تو آپ کسی اور کے حدف کا حصہ بن جاتے ہو تو حدف کیا ہونا چاہیے حدف وہی جو الحم سے لے کے ونناس تک قرآن بار بار بیان کرتا ہے قرآن کیوں کہتا ہے موسیٰ اور فیرون کا واقعہ کیوں سناتا ہے کیا رفول دین کے چھگڑوں کے لئے سناتا ہے قرآن کی نظر میں اس مسئلے کی ویلیو ہوتی تو حدیث میں اس کی ویلیو ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیان کرتے کہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہوتا ان چیزوں کو ویلیو قرآن و سنت نے دی نہیں ہے تب ہی تو اختلاف ہوا ہے اس میں جن چیزوں کو قرآن و سنت نے ویلیو دی ہے ان میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہوا قرآن نے ویلیو دی توحید کے مسئلے کو اس میں امت میں اختلاف نہیں ہے جنہوں نے کیا وہ امت سے خارج ہیں وہ تو امت سے خارج ہیں میں لائف سیشن لیتا ہوں کسی نے مجھ سے پوچھا خاتون نے کہ مفتی صاحب یہ جو قرآن کی آیتیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اتنی واضح ہے تو پھر یا علی مدد کے نعرے لوگ کیوں لگاتے ہیں اتنی واضح آیت ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں ہی کا مطلب صرف تجھ سے تو پھر یا علی مدد کیا یا غوث آزم مدد کیا یا رسول اللہ مدد کیا اتنی واضح ہے تو آپ سمجھاتے نہیں لوگوں کو میں نے کہا یہ اتنی واضح ہے آپ کی سمجھ میں آرہا ہے لوگوں کی جو مشرق ہے اس کی سمجھ میں نہیں آرہا اقل ماری گئی ہے اور میں نے کہا یہ کیوں سمجھ میں نہیں آرہا یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ تم چلتے ہو کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں پھر آگے قرآن کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبُ اللَّا جَفْقَهُونَ بِهَا ہم نے بہت سے لوگ پیدا کیے جن کے دل ہیں اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے ہندو بتوں کی عبادت کرتا ہے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتا ہے کوئی سینس بنتی ہے وہ بھی تو کتنی ان میں ڈاکٹر بھی ہیں ان کی انجینئر بھی ہیں جو کہتے لوگوں یہ کام کر رہے ہیں کوئی سینس بنتی ہے جیسے اس کی سینس نہیں بنتی ایسے ہی مسلمان کے لیے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کی کوئی سینس نہیں بنتی اس عقیدے کو قرآن نے دور دور چار کی طرح پانچ دفعہ دن میں ہم پڑھ رہے ہیں پانچ ٹائم تو بات ختم ہو گئی لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں جو کیا ہیں جن کو قرآن و سنت نے واضح انداز میں بیان نہیں کیا اس کا مطلب قرآن ان میں اختلاف کو برداشت کرتا ہے ٹھیک ہے وہ بڑے مسائل نہیں ہیں تو الحم سے لے کے ونناس تک قرآن جس چیز کو فوکس کر رہا ہے اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا تم کرتے کیا ہو اس لئے تمہیں پیدا کیا ہے تمہارا سلوک اپنے باپ کے ساتھ کیسا ہے ماں کے ساتھ کیسا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے بی بی بچوں کے ساتھ کیسا ہے نماز ٹائم پہ پڑھتے ہو کیا نہیں پڑھتے ہو رمضان کے روزے رکھتے کیا نہیں رکھتے ہو جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے جس اسکولرز کی تطریر سن کے آپ میں یہ موٹیویشن پیدا ہو رہی ہے اور آپ پریکٹیکل لائف میں آگے بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب وہ آپ کو آپ کی حدف کی طرف لے کر جا رہا ہے اور جو آپ کو اختلافی مسائل کی آگ میں دھکیل رہا ہے آپ کو اور بنو مئیہ کے واقعات اور فلانے کے واقعات اور فلانہ ایسا ہے اور ڈمکانہ ایسا ہے تو نام لے لے کے لوگوں پر رد کرنا جس سے نفرتیں پیدا ہوں انسان کی روحانیت تباہ ہو جاتی ہے it means وہ آپ کو اپنے ویجن کا حصہ بنا رہا ہے وہ آپ کے حدف کو فوکس نہیں وہ اپنا چورن بیچ رہا ہے چاہے لیبل کچھ بھی لگا دے ہو آج کتنے لوگ ہیں جو امت کو ان اب دیکھو غامدی صاحب نام میں عام طور پر نہیں لیتا لیکن کچھ اسکولرز نے تو ایسا بیڑھگ رکھ کیا ہے ایسا بیڑھگ رکھ کیا ہے اتنا بیڑھگ رکھ کیا ہے کہ ایک بہت بڑے طبقے کو اسلام کے بنیادی اقائش سے ہٹا دیا ہے حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کیا قادیانی بھی کیا کرتے ہیں یہی تو ہمارا قادیانیوں سے صرف ختم نبوت کا جھگڑا تھوڑی ہے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں چاہے وہ بریل بھی ہو چاہے لہدیس ہو چاہے دیو بندی کوئی بھی ہو چاہے عرب ہو چاہے عجم ہو ان کے قادیانیوں سے مناظرے اسی بات پر ہوتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر حیات ہیں تادیانی حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جتنی حدیثیں وہ کما فٹ کریں وہ مرزا غلام حمد قادیانی پر فٹ کریں غامدی صاحب نے یہی کام کر دیا لوگ کہتے ہیں ان سے دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں بھئی آپ ان سے اپنا آپ کا ویجن پورا نہیں ہو رہا آپ ان کے ویجن کا حصہ بن رہے ہیں یہ اسلام تھوڑی سکھا رہے ہیں آپ کو اسلام تو وہ ہے جو چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے اس میں تو یہ کہ جو آخری نبی ہونے کا انکار کرے وہ اسلام سے کیا ہے خارج ہے کافر ہے غامدی صاحب کہتے ہیں قادیانی کو کافر مت کہو ہم کسی کو کافر قرار دینے کے اہل نہیں ہے ہم کھیکے دار نہیں ہے کہ دیکھو کیسا اچھا لیبل لگا دیا کہہ رہے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کو مسلمان کافر کہنے والے کیوں نہیں ہوتے جس کو اللہ کافر کہے آپ کیوں نہیں ہوتے اس کو کافر کہنے والے لیبل آپ نے کیا لگا دی ہم کون بڑی لوگ کلیپنگ کر رہے ہیں یونیورسٹی کے طلبہ غامدی صاحب سے پوچھا گیا کیا قادیانی کافر ہیں انہوں نے کہا میں مانتا ہوں نبی آخری نبی ہیں لیکن ہم کسی کو کافر کہنے کے ٹھیکے دار نہیں ہیں لوگ کلیپنگ زبردست اوہ بھائی جو کلیپنگ کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو آپ کی حدف تک بندہ نیب لے کے جا رہا ہے یہ آپ کو اپنے حدف کا حصہ بنا رہا ہے ان کا ایک حدف ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا آپ وہی بات کریں جو سارے کر رہے ہیں کبھی پروموشن نہیں ہوں گی مارکیٹ میں جب تک کوئی نئی چیز لانچ نہیں کریں گے آپ کی پروڈکٹ نہیں چلے گی یہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لئے ایسی باتیں کر رہے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یہ عقیدہ اتنا پکا ہے کہ جو آپ کے آخری ہونے کا انکار کرے وہ اسلام سے کیا ہے خارج ہے کافر ہے وہ دور دور چار کی طرح کافر ہے جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں کافر ہے یا نہیں ہے ایک آدمی بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کافر ہے میں کہوں کہ بھئی کافر ہے ہم کون ہوتے ہیں کہتے ہیں جی کافر کو بھی کافر نہ کہو کیوں نہیں کہو قلی آئیوحل کافرون ہے نا قرآن کیا کہہ رہا ہے قلی آئیوحل کافرون ہے ابھی کہہ دی ہے کافرون کسی مسلحہ سے کسی کافر کو کافر نہ کہنا کہ اس کے جذبات مجروح ہوں گے یہ ایک الگ ٹاپک ہے اب یہ نہیں کوئی عیسائی آرہا تو آپ کہیں وہ کافر ادھر آن یہ اخلاق کے خلاف ہے یہ مطلب نہیں ہے ہرگز میرا کہ آپ خام خامے بولیں یہ کافر یہ کر رہے کافر یہ کر رہے لیکن جب کوئی مفتی سے کوئی مسئلہ پوچھے گا کہ یہ مسلم ہے یا کافر ہے تو مسلم بتائے گا کہ کیا ہے کافر ہے اور کیا کہے گا اس کو لیکن آپ دیکھو کیا عدد کا انکار کر دیا محترم نے ہمیشہ سے پوری امت میں اجمع ہے کہ جب عورت کو طلاق ہوگی تین منسز اس کو عدد بولو گزاری قرآن بیان کر رہے ایسی لوجک پیش کی ہے اس کی جو سو فیصد غلط لیبل کیا لگا دیا قرآن و سنت اسلام لوگوں کو پتا نہیں ہے وہ لوجک کیا پیش کی ہے کہ جی اسلام نے عدد کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ نصب کی حفاظت اس کے پیٹ میں بچا ہو تو پتا چل جائے اب چونکہ ایلٹرہ ساؤنڈ سے اور ٹیس سے پتا چل جاتا ہے لہذا عدد گئی بولو بھائی وہ اسلام نے اگر نصب کی حفاظت کے لیے عدد کا حکم دیا تو ایک منسز سے پتا چل جاتا ہے تین منسز کیوں کی اسلام شوہر کے مرنے کے بعد چار مہینے دس دن کیوں قرار دی ہے اسلام نے بڑی عورتوں پر عدد فرض کیوں ہے ان کو تو حمل کا امکان ہوتا ہی نہیں ہے یہ سارے سوالات کے جواب پی گئے اور جب ان لوگوں سے جو ڈسکرپشن میں آپ جواب لکھونا تو یہ کیا کر دیتے ہیں لنک کو کیا کر دیتے ہیں اڑا دیتے ہیں ایک طرف آپ اتنے براؤٹ مائنڈڈ بنتے ہو کہ سب کو سنو تو بھائی جب آپ نے جو مسئلہ غلط بتایا ہے اس کا جواب جب ہم نیچے آپ ہی کے کمیٹس میں شیئر کر رہے ہیں تو آپ اس کو اڑا کیوں رہے ہو لوگوں کو سننے دو اس کو بھی سنے اس کو بھی سنے تو یہ جتنے براؤٹ مائنڈڈ بنتے ہیں نا یہ ہوتے نہیں